بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے چوبرا مہربان نہائیت رہن والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے نراز اور ناخوش ہوتا ہے حضرت ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک گزوہ میں تھے جب ہم لوٹے اور ہمیں مدینہ دکھائی دینے لگا تو لوگوں نے تکبیر کہی اور بلند آواز سے تکبیر کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ غائب غیر حاضر ہے وہ تمہارے درمیان موجود ہے وہ تمہارے کچاوے اور سواریوں کے درمیان یعنی بہت قریب ہے پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں لا خو ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس حدیث کی وضاحت ہے یعنی جو اس کلمے کا ورد کرے گا وہ جنت کے خزانوں میں ایک خزانے کا مالک ہو جائے گا کیونکہ اس کلمے کا مطلب برائی سے پھیرنے اور نیکی کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں جب بندہ اس کا بار بار اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے بندے کی طرف سے اس طرح کی آجزی اور اظہار تو عبادت حاصل ہے عبداللہ بن بسرہ رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اسلام کے احکام قوانین تم میرے لئے بہت ہیں کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے مجھے تر رہے